موسیقی 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 بیٹسٹ ٹیلی ویژن یوٹیوب چینل استشنہ کی کتاب اس کا پانچویں باب اور اس کی سونویں آیت خداون کی کلام میں سے ترابط کی جائے گی پاکرہ میں لکھا ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسا خداون تیرے خدا نے تجھے حکم دیا تاکہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک خداون تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو ہم سبوں کیلئے برکت کا باعث ہو ہم سب مل کر کہیں گے آمین کلام مقدس ہمیں خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ ہمیں اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا ہے اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا ہے اور عزت کرنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ ہم انہیں ابو جی یا امی جی پاپا جی یا ماما جی کہہ کر بلائیں بلکہ عزت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جنس کی انہیں ضرورت ہے جب ہم بڑے ہیں تو ہر وہ چیز ہم انہیں مہیا کریں یہ بھی عزت کرنے کے زمرے میں آتا ہے گزشتہ کچھ سالوں سے ماں کا دن بہت سارے دن منایے جا رہے ہیں پوری دنیا میں ہر روز کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے آج میڈیا ڈے ہے آج درختوں کا دن ہے آج محولیتی علودگی اس کا دن ہے اور اسی طرح ماں کا دن برادر ڈے بھی آگیا ہے سسٹر ڈے بھی آگیا ہے فادر ڈے بھی آگیا ہے لیکن یہ دو رشتے باپ اور ماں کا رشتہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کا ذکر ہمیں خداوند کے کلام میں بھی ملتا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے ایک دن مقصود کر دیا گیا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مادر ڈے ہے ایک بڑی اچھی نصویر چند سال پہلے میں نے دیکھی وہ بھی اسی موضوع پر تھی مادر ڈے کے موضوع پر یہ مادر ڈے ہے اور بچے جو ہیں وہ اپنی بیٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ موبائل پر تصویریں بنا رہے ہیں ماں درمیان میں بیٹھی ہے بچے سائیڈوں پر بیٹھ رہے ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں اور اوپر لکھا ہے مادر ڈے اور دوسری تصویر دکھائی گئے اس میں لکھا گیا ہے کہ ادھر ڈے اور اس میں ماں کے لی بیٹھی ہے مادر ڈے کے موقع پر تم اپنی ماں کی بڑی قدر کرتے ہیں جن کی ماںیں نہیں ہیں وہ رو کر انہیں یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن شاید واقعی موقعوں پر ہم کبھی بھی اپنی ماں کے اور اپنے باپ کے شکر گزار نہیں ہوتے میرے عزیزو یہ دنیا کی تعلیم ہے کہ ایسا دن منایا جائے لیکن خدا منتہ کلام کسی ایک دن کی بات نہیں کرتا بلکہ اسشنہ کی کتاب اس کے پانچ میں باپ کی سول میں حیرت پر لکھا ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا عزت کرنا دن منتخب نہیں ہے کہ اس دن میں منتخب شدہ دن میں عزت کرنا بلکہ خدا منت کا کلام یہ کہتا ہے عزت کرنا جیسا خدا منت تیرے خدا نے حکم دیا تاکہ تیری عمر دراز ہو تاکہ کیا ہو تیری عمر اور دوسری بات نہیں کیا کہ جو ملک خدا منت تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیوں ہمیں اپنے باپ اور ماں کی اور بالخصوص آج کے دن میں ہم سیکھیں گے کہ کیوں ہمیں اپنی ماں کی عزت کرنا ہے سب سے پہلی بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے ہم عزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم زندگی کے بارے میں جان سکیں تاکہ ہم کس کے بارے میں جان سکیں اگر آج ہم اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہے تو ہم کبھی بھی یہ جان نہیں سکیں گے کہ باپ اور ماں کیا ہوتے ہیں مجھے خداون نے اور میری بیوی کو شادی کے چار سالوں کے بعد بلاد کی برکت برشی پہلے بھی ماں باپ کی عزت کرتے تھے ایسا نہیں کہ کبھی ماں باپ سے لڑائی جگڑا ہوا میرے جیزوں جب ہم ماں باپ بنتے ہیں اور میں نے خود اس بات کو محسوس کیا کہ جب ہم خود اس رشتے میں بنتے ہیں تو ماں باپ کی عزت اور قدر ہماری زندگی میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے لیے کیا کیا چیزوں کی قرمانی لیکن ایسی بہت ساری قرمانیاں ماں نے دی ہیں کہ جب اپنی نیند پوری نہیں ہوتی بچے کے ساتھ جاگنا پڑتا ہے اپنی بھوک کو پیچھے ڈال کر بچے کے لیے پہلے خوراک کو تیار کیا جاتا تو میں بہت ساری ایسی ماں سے واقف ہوں کہ بچے جب تک شام میں گھر نہیں آتے وہ کھانا نہیں کھاتی میرے جیزوں جب ہم مدد دے مناتے ہیں اور جب ہم ایسا دن مناتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی قدر کیا ہے اور زندگی خداون کی طرف سے ایک انمول توفہ وہ مجھے بھی ملا ہے اور میری ماں کو بھی ملا ہے لیکن اگر کوئی شخص آپ کے لیے کوئی قربانی دے سکتا ہے اگر کوئی شخصیت آپ کے لیے کچھ برداشت کر سکتی ہے تو میں کہوں گا کہ وہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں ہیں جو آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی ساتھویں آیت میں خداون کے کلام میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ خداون خدا نے انسان میں زندگی جو ڈالی ہے وہ کیسے ڈالی ہے پیدائش کی کتاب دوسرا باب ساتھویں آیت میں لکھا ہے اور خداون خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو منایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم بھونکا تو انسان کیا ہوا جیتی جان ہوا اور اسی طرح پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی ستائیسویں آیت میں لکھا ہے کہ زندگی جو ہمارے بیچ میں ہے خداون خدا نے انسان کو ستائیسویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی صورت پر پیدا کیا کس کی صورت پر پیدا کیا کتنی خوبصورت کرییشن ہے خدا کی کہ خداون نے اس کے نتنوں میں اپنا دم بھونکا تو انسان جیتی جان ہوا اور خدا نے انسان اپنی صورت اپنی شبیح پر بنایا زندگی کتنی خوبصورت ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر اس زندگی میں ہمارے پاس ماں نہ ہوتی اس دنیا میں پہلی جو ماں ہے وہ ہوا ہے اداعش کی کتاب اور اس کے تیسرے باب اور اس کی بیسویں آیت میں ہوا کا ذکر ملتا ہے تیسرے باب کے اندر اور اس کی بیسویں آیت خداون کے کلام میں یہ لکھا ہے اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اسی لیے کہ وہ سب زندوں کی کیا ہے ماں ہے وہ سب زندوں کی کیا ہے آدم جب اکیلا ہے تو خداون نے اس کی لیے ایک مددگار پیدا کیا اور مددگار اس نے ایک عورت کو منایا گناہ ہونے کے بعد جب اس کا نام ہوا رکھا گیا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ سب زندوں کی کیا ہے اگر زندگی ہوتی آدم بھی ہوتا خداون خدا بھی ہوتا اور شاید ماں نہ ہوتی تو یہ کائنات آگے نہ بڑھتی عورت کی وجہ سے زندگی اس دنیا میں انسانوں کی صورت میں سامنے آئی اور عورت جو ہے وہ سب زندوں کی ماں ہے اکثر اوقات ماں کے بارے میں بتاتے ہوئے ہم یہاں باپ کے وعدہ دے کی بات ہے تو باپ کو بڑا ہم بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں باپ اور ماں یہ دونوں ہی کسی بھی شخص کیلئے کسی بھی انسان کیلئے بڑے ضروری ہیں اگر ایک ماں بچے کو نو مینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور اسے پالتی ہے اور اسے پیدا کرتی ہے تو میں ہی کہوں گا کہ ایک باپ ساری زندگی اسے اپنے دماغ میں اور اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ اس کے لئے کام کرتا ہے وہ اس کے لئے چیزوں کو بناتا ہے وہ اس کے لئے اچھا مستقبل فرام کرنے کے لئے محنت کرتا ہے تو ہم باپ اور ماں دونوں کو کبھی بھی اپنی زندگی میں فراموش نہیں کر سکتے اگر ہم زندگی کے بارے میں بات کریں تو ہمارے بیچ میں جو سانس ہے وہ خدا کا ہے لیکن پیدا کرنے والی ہمیں کون ہے ماں ہیں پیدا کرنے والی کون ہے اور کیا ہی خوبصورت بات خداوند کے کلام میں لکھی ہے میرے ساتھ دیکھیں تموتیس کے نام پہلا خط اس کا دوسرا باب اس کی چودویں اور پندرویں آیت تموتیس کے نام پالوس رسول کا خط پہلا تموتیس اس کا دوسرا باب اور اس کی چودویں اور پندرویں آیت پہلا تموتیس اس کا دوسرا باب اور اس کی چودویں اور پندرویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی گوھر کیجئے گا پندرویں آیت پر لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی اولاد ہونے سے کیا ہوگی بشرتے کہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر عورت گناہ میں پڑ گئی ہے تو جب خداوند اسے اولاد بخشتا ہے اگر وہ ایماندار ہے اگر وہ ایمان میں قائم ہے اگر وہ نجات یافتہ نہیں بھی اگر خداوند کا فضل اس پر ہوتا ہے اور وہ ایمان لاتی ہے اور یہ سمسی پر ایمان لاکر اسے اپنا نجات نہ قبول کرتی ہے ایسی برکت جس کی زندگی میں آتی ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اولاد ہونے سے نجات پائے گی اگر وہ محبت ایمان اور پرہیزگاری کے ساتھ خداوند میں قائم رہے ماں برنا کتنی بڑی بات ہے اور یہ شرف صرف ایک عورت کو بخشا گیا ہے اکثر اوقات ہمارے چرچز میں جب خواتین کو پریچنگ کا موقع نہیں دیا جاتا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کیونکہ خواتین ہے تو خواتین کو کلیسیا میں خاموش رہنے کو کم دیا گیا تو آج کے ترقی آفتہ دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہنوں کو یا بیٹیوں کو پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے شاید دنیا میں ہر میدان میں ہم آگے ہیں ہمیں چرچ میں کیوں موقع نہیں دیا جاتا تو وہ برکتے ہیں جو ایک عورت کے لیے خداون کے کلام میں ہیں وہ مرد کے لیے نہیں ہیں عورت کے لیے کلام میں لکھا ہے وہ اولاد ہونے سے کیا پائے گی نجات پائے گی سب بنے اولاد ہونے سے کیا پائے گی لیکن اکثر اوقات یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے مدد رہے ہیں ایسی چیزوں کو بتانا اور کھولنا بھی ضروری ہے کہ جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی کسی بہن کی یا کسی بھائی کی اولاد نہیں ہوتی تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کوئی گناہ کی ہے کہ اس کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی پتہ نہیں کہ اس کی زندگی میں ایسی کوئی بات ہے کہ اس کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی یاد رکھیں ہمیں خداون کے کلام میں اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ہر چیز خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی کو پیدا کرتی ہے ہر ایک چیز سب چیزیں خداون سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں بھلائی پیدا کرتی ہے اگر کسی کی اولاد نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نجات یافتہ نہیں یا خداوند اس سے پیار نہیں کرتا ہمیں خداوند کے کلام میں سارا کا ذکر ملتا ہے کہ جب اس کے اولاد نہیں تھی خداوند نے بھڑاپے میں اسے اولاد دی ہنہ جس کی اولاد نہیں تھی خداوند اس سے کتنا پیار کرتا ہے خداوند اس کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اور جب اولاد ہوئی تو اس نے وہ اولاد بھی خداوند کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے دے دی یہ ساری باتیں ہمیں بیان کرتی ہیں کہ اگر کسی عورت کی زندگی میں خداون کا دم ہے اور وہ جیتی جان ہے اور خداون پر ایمان رکھنے کی وسیرہ سے وہ صحابہ اولاد بھی ہے تو یہی اصل زندگی ہے جب بھی شادی ہوتی ہے کسی بھی نئے خاندان کو تشکیل دیا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں چند مہینوں چند دنوں کے بعد ہی پوچھنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ کیا خداون نے اپنا فضل اس پر کیا اولاد کی برکت ماں بننے کی برکت یہ خداون کی طرف سے ہے اور جب کوئی خاتون وہ اولاد کو پیدا کرتی ہے ایک اور زندگی اس میں سے پیدا ہو کر اس دنیا میں آتی ہے تو ہم اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج بھی خداون خدا دنیا سے پیار کرتا ہے اور وہ آج بھی انسانوں کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے یہ وہ برکتیں ہیں جو ان خواتین کو اور ان بیٹیوں کو ملتی ہیں جو خداون کے ساتھ چلتی ہیں کہ یہاں پر یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو خداون کے ساتھ بھی چلتی ہیں لیکن ان کی زندگی میں یہ برکت نہیں ہوتی لیکن اس کا مطلب ہرگیز یہ نہیں کہ ہم ان کی اوپر جاجبن کر بیٹھ جائیں اور انہیں یہ کہیں کہ ان میں تو زندگی نہیں یہ تو پھلدار نہیں یہ تو میوہ دار تاک کی واند نہیں ہے یہ اگر ان کی زندگی میں برکت نہیں تو اس سے بھی خداون کا جلال ظاہر ہوتا ہے جب کوئی خاتون وہ ماں بنتی ہے تم زندگی کی قدر اور قیمت سے واقف ہوتے ہیں جب ایک انسان ایک انسان میں سے پیدا ہوتا ہے تم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداون آج بھی دنیا سے محبت کرتا ہے جو وہ زندگیوں کو اس دنیا میں بھیج رہا ہے تیسری بات کہ جب ہم مدد دے یا ایسے کسی دن کو مناتے ہیں تو پھر ہم اس بات کو جان جاتے ہیں کہ موت کیا ہے اگر زندگی ہے اگر خداون زندگی دیتا ہے کسی انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو پھر اس کا جانے کا وقت بھی مقرر ہے اور جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہم موت کے بارے میں بھی جان جاتے ہیں آج بہت سارے ہمارے جو عزیز ہیں ان کی مائیں وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں آج بہت ساری جو مائیں ہیں وہ اس دنیا میں نہیں اور ہم میں سے جتنے بھی جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہر روز ہر کام میں اور ایسے دنوں میں اور ایسے موقعوں پر ہم زیادہ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں اور مس کرتے ہیں لیکن ایسے دن جب ہماری زندگی میں آتے ہیں تو یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جیسے وہ اس دنیا میں رہے انہوں نے ہمیں پیدا کیا انہوں نے ہمیں پال کر بڑا کیا ہمیں کامیاب کیا اور آج ہم کامیاب ہو کر اس دنیا میں کھڑے ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے تو آج ہمیں بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اس دنیا سے جانے کے لیے اس دنیا میں موجود ہیں اور ایسے دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ موت کا بھی ایک دن مقرر ہے عبرانیوں کا خاطر اس کا نومہ باب اور اس کی ستائیسویں آیت ہمیں خداون کے کلام میں اس بات کا ذکر ملتا ہے عبرانیوں کا خاطر اس کا نومہ باب اس کی ستائیسویں آیت میں لکھا ہے اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے کلام میں لکھا ہے کہ آدمیوں کے لیے کتنی بار مرنا ایک بار مرنا اور پھر عدالت کا ہونا کیا ہے مقرر ہے ہمیں جب ہم ایسے دن مناتے ہیں جو زندہ ہیں جو مائے ہیں آج زندہ ہیں شاید آئندہ سالوں میں ایسا کوئی دن ہو جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ نہ ہوں تو ہمیں اپنے موت کے دن کو بھی یاد رکھنا ہے ہماری اولاد جو خداون نے ہمیں مراز کے طور پر دی ہے ہم اس اولاد کے مالک نہیں ہیں میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں اکثر مائے ہیں وہ بچوں سے اتنا پیار کرتی ہیں اتنا پیار کہ چرچ بھی نہیں جانے دیتی نہیں میں تھے انہوں اپنے نالی لے کے جاؤں گی خود بھی نہیں جانا بچے کو بھی نہیں جانے دینا سنڈے سکول نہیں جی یہ سنڈے سکول جائے گا تو اسے کوئی مار نہ دے ہم محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے کہ ہم بھول جاتے کہ ایک دن آنا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے پھر اس بچے کا کیا ہوگا یاد رکھے اگر ہم ماباپ ہے خداون نے ہم ماباپ بنایا ہے تو ہم اس اولاد کے مالک نہیں ہیں بلکہ مختار ہیں ہم کیا ہیں اس کے مرنا اور عدالت کا دن مقرر ہے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ان سب باتوں کیلئے ہم سے باز پرس کی جائے گی کلام میں لکھا ہے خداون کا بندہ بیان کرتا ہے سلیمان مثال کی کتاب میں کہ لڑکے کی اسراء پر تربیت کر یا ہم یہ کہیں کہ بچے کی اسراء پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ چھڑی کو اسے باز نہ رکھ اگر تو چھڑی کا استعمال کرے گا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ مر نہیں جائے گا اس کی تربیت کرے گا تو وہ بوڑا ہو کر بھی اسراء سے نہیں مرے گا اکثر اوقات ہم محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ مہیا کرنا چاہتے ہیں ہم سب کچھ انہیں اس قدر دینا چاہتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکالتے ہم انہیں زنگی گزارنے کے اصول یہاں گر نہیں بتاتے اور ہوتا کیا ہے کہ ایک دن جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے سالوں چیزوں کا پتہ نہیں چلتا اور جب دنیا سکھانے لگتی ہے تو پھر ان بچوں کو بہت سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے میں ان باتوں کو بتا کر ماں کو یہاں پر ماںیں بیٹھیں ان کو غمزدہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس حقیقت کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی ہے تو زندگی میں ہمارے اتار چڑھاؤ بھی ہیں اور اس کے بعد موت بھی ہے آج اگر ہم قوت میں ہیں آج اگر ہم توا نہیں اپنی زندگی میں حاصل کی ہوئے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک دن آنا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے ہمیں اپنے بچوں کی پرورش ایسی کرنی ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نہا بھی ہوں اگر ہم ان کی زندگی میں ان کے پاس نہا بھی ہوں تب بھی وہ خدامن کے ساتھ چلتے رہیں زبور کی کتاب زبور نوے بڑا خوبصور زبور ہے اس حوالے سے اگر ہم اس سے دیکھیں زبور کی کتاب زبور نمبر نوے اور اس کی دسویں اور بارویں آیت وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے زبور کی کتاب زبور نمبر نوے اور اس کی دسویں اور بارویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے دسویں آیت میں ہماری عمر کی میاد ستر برس ہے یا قوت ہو تو اسی برس تو بھی ان کی رونک محض مشکت اور غم ہے کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی اور ہم اڑ جاتے ہیں اور اسی طرح بارویں آیت میں لکھا ہے ہم کو اپنے دن گنا سکھا ایسا کہ ہم دنہ دل حاصل کریں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ہماری عمر کی میاد کیا ہے ستر برس ہے قوت ہو تو کتنے برس ہے اگر قوت ہو تو اسی برس ہے ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے ہمیں موت سے واقف ہونا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہم ہمیشہ جیتا رہنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے تو اپنے بچوں کی پرورش ایک ماں ہوتے ہوئے اور ایک باپ ہوتے ہوئے اس طرح کریں کہ اگر آپ اور میں اس دنیا میں نہ ہوں تو یہ دنیا ان کے لیے پریشان کن نہ ہو بلکہ وہ اس بات کو جانے کہ ہم نے جیسے ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہم نے اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خداوند کے ساتھ چلنا ہے تیسری اور آخری بات جس کو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ایسے دن اور ایسے موقع یہ ہماری زندگی میں ہمیں موقع افرام کرتے ہیں کہ ہم ایمان میں اور پاکیزگی میں اپنی زندگی کو بسر کریں کیسے زندگی کو بسر کریں ایمان میں اور پاکیزگی میں زندگی کو بسر کریں بائی بلو قدس میں ہمیں ایسی خوات جو ہیں ان کا زلطہ ہے جس میں سارا حنہ مقصہ مریم ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ مقصہ مریم وہ ایک کماری تھی اور ایک پاک کماری تھی اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند خدا نے اپنے فرشتے کو جبرائیل کو بھیج کر اسے چن لیا اور اسے بتایا کہ تُو رول قدس کی قدس سے کیا ہوگی حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا نجات دے گا سارا ہم اس کی زندگی کے بارے میں دیکھیں کہ جب اس کی زندگی میں آس یا امید نہیں ہے جب وہ امید کو کھو چکی ہے وہ بوڑی ہو چکی ہے خداوند کے ساتھ خداوند کے بندہ ابراہام کے ساتھ وہ رہتی ہے خداوند کے لوگوں کی اس نے خدمت کی اور اس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگلے موسم میں بہار کے موسم میں خداوند تجھے برکہ دے گا اور تیرے ہاں اولاد ہوگی اور اسی طرح ہنہ کے بارے میں ہم خداوند کے کلاب میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے دکھوں کے حجوم کے باعث رو رہی تھی تو ایلی کاہن وہ یہ سمجھ رہتا ہے کہ شاید اس عورت نے کوئی نشا کیا ہے لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ میری سوکن جو ہے فندنا وہ مجھے چڑھاتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تو اپنے دکھوں کے باعث خداوند کے حضور میں رو رہی ہوں کہ اگر وہ مجھے فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے خداوند کے لیے دے دوں گی تو ایلی کاہن نے اس سے کہا سلامت چلی جا جیسا تو نے خداوند سے کہا تیرے لیے ویسا ہی ہو اور کلاب میں لکھا ہے کہ ہنہ کو خداوند نے اولاد کی برکہ بخشی نہ صرف ہنہ کو بلکہ سارہ کو بلکہ مقصہ مریم کو اور جب مقصہ مریم یہ کہتی ہے کہ میں ان باتوں کا یقین کس طرح کروں تو خداوند کے فرشتہ نے اسے کہا کہ جو کال خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں ہوگا وہ نہیں ہوتا آج میں اپنی ان بہینوں سے اور ان ماں سے جو اس بڑے رتبے کو خداوند کی طرف سے اپنی زندگی میں پا چکی ہیں کہ وہ ماں ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایمان میں اور پاکیزگی میں بڑھیں خداوند میں زندگی بسر کریں خداوند خدا آپ کو بھی ایسی بہت ساری برکتوں سے نوازے گا پالوس رسول خداوند کا بندہ وہ ٹیتس کو نصیت کرتا ہے اور وہ نصیت کیا ہے آئے میرے ساتھ دیکھیں ٹیتس کے نام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت ٹیتس کے نام خط اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی اور پانچویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کیوں پاکیزگی میں اور ایمان میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شہروں کو پیار کریں بچوں کو پیار کریں اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں اور اپنے اپنے شہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو تاکہ خدا کا کلام کیا نہ ہو اکثر اوقات میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس پلپٹ سے کہ حضرات جو ہیں مرد جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں وہ کام پر چلے جاتے ہیں اور پیچھے خواتین ان کے گھروں میں بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر کے چیزوں کو بھی خراب کرتے ہیں وہ سب کچھ جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے جمع کیا ہے وہ اناج ہو وہ کھانے پینے کی شیاؤں جب ہم لوگوں کا اپنے گھر میں بٹھاتے ہیں تو وہ ہماری چیزوں کا نقصان بھی کرتے ہیں اور ایسی خواتین جن کے شہر کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگ ان کے گھر میں آ کر بیٹھے رہیں ان کے بارے میں معاشرے میں بھی عجیب اور بری باتیں کی جاتی ہیں خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام خدا کا نام جو ہے وہ بدنام نہ ہو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم پرہیزگار ہوں عورتیں اپنے شہر سے پیار کرنے والی ہوں اپنے بچوں کو پیار کرنے والی ہوں اچھی بہت ساری خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے شہر کو چھوڑ کر وہ دوسروں سے زیادہ محبت کرتے وہ دوسرے خاندانوں کا شاید وہ اپنے رشتے داروں اپنے ہی عزیزوں کاربوں وہ ان کا زیادہ خیال کر رہی ہوتی ہیں اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنے شہر کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کا زیادہ خیال کرتے ہیں ایسی صورت میں خدا کا کلام جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے زندگی ایک انمول اولاد والے ہیں اگر خداوند نے آپ کے گھر میں برکت اولاد کی برکت اور زندگی آپ کے گھر میں دے رکھی ہے تو کبھی بھی اس بات کو نہ بھولیں کہ ایسی بہت ساری برکتوں سے بہت سارے لوگ محروم ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب آپ اور میں زندہ ہیں تو اس زندگی میں ہم موت کو نہ بھولیں زبور نویس یہ کہتا ہے کہ ہماری عمر کی کوئی میاد جو ہے وہ ستر یا سی برس ہے لیکن ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ گھاس کی ماند ہے صبح نظر آئی اور شام کو وہ گل جاتی ہے دوب کی وجہ سے اتنی نازک زندگی ہے زندگی کو گزارتے ہوئے زندگی کے ہر پہلو کو یاد رکھیں کہ ہم زندہ ہیں تو ہم نے مرنا بھی ہے اور تیسری بات یہ کہ ایمان میں اور پاکیزگی میں اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ خدا کا کیا نہ ہو بدنام نہ ہو آج ماں کا عالمی دن ہے مدد دے ہے میں یہ کہوں گا ایک خوبصورت بات میں نے ایک جگہ پر پڑی ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات کی کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاندان اچھا ہو اکثر مائیں ہیں وہ خود چرچ نہیں جاتی بچوں کو کہتے ہیں چل چر جا چل سندگی سکول جا اگر آپ بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی پر چلیں تو بچے جو کچھ آپ انہیں کہیں گے وہ نہیں کریں گے جو کچھ وہ آپ کو کرتا دیکھیں گے وہ کچھ کریں گے اگر آپ اچھی ماں بننا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اور آپ کی نسل بدل جائے تو آپ کو بھی بدلنا پڑے گا اکثر اوقات ہم خود دعائی نہیں کرتے دعا بچوں کے سامنے کرتے نہیں خود اٹھ کر صبح صبح ہم ٹی وی لگا لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹی وی چینل دیکھنے سے میری خدا کے ساتھ رفاقت بڑھے گی اور بچوں کو کہتے ہیں سکتی کے ساتھ اگر آپ نے دعا نہ کی تو آپ کو روٹی نہیں ملے گی بچے کہتے ہیں میں پکھائی چلے جا ہوں آنگا بھائی ہوں میں نہیں کر لی اور اکثر بچے کہتے ہیں اپنی ماں کو کہ آپ تو دعا نہیں کرتے ابو تو دعا نہیں کرتے اگر آپ ہم والدین ہوتے ہوئے خود دعا نہیں کرتے تو ہمارے بچے کبھی بھی دعا نہیں کریں گے اگر ہم راسبہ زندگی نہیں گزار رہے تو توقع اپنے بچوں سے نہ رکھیں کہ وہ راسبہ زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص صاحب وہ بڑا برے کام کرنے والا تھا شاید اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ وہ شخص بڑے برے کام کرتا تھا کہ وہ مردوں کو جب لوگ دفن کر کے جاتے مردوں کو تو وہ مردوں کو نکالتا ان کے کفن چوری کرتا اور دوبارہ انہیں کبر میں ڈال کر مٹی ڈال کر سیدھا کر کے چلا جاتا ساری زندگی اس شخص نے برے کام کی اور وہ اپنے بچوں کو کہتا رہا بیٹا آپ برے کام نہ کرنا لیکن جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس شخص نے جو مردوں کے کفن چوری کرتا تھا اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا میرے مرن تو بعد کوئی اہو جے کام کرنا کہ لوگ کی منوچنگے لفظات چاہیے یاد کرنا تو کیا ہوا کہ جب وہ شخص مر گیا تو اس کے بیٹے نے کیا کیا کہ وہ مردوں کو کبر سے نکالتا اس کا کفن چوری کرتا اور لاش کو درخت پر لٹکا دیتا تو کیا ہوا کہ جب پدا چلا علاقے میں کہ ایسا ہوا تحقیق کی تو پدا چلا کہ یہ اس شخص کا بیٹا ہے جو مردوں کے کفن چوری کرتا لیکن کبر میں دفنہ دیتا تھا تو کیا ہوا کہ لوگوں نے تعریف کرنی شروع کر دی کہ اے دینارو چنگید ابباسی چلو دفنہ دے دن دا سی اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے برا کر رہے ہیں تو توقع نہ کریں کہ وہ اچھا کریں گے اگر آپ ان کے سامنے اچھے بنیں گے تو ضرور ہے کہ وہ آپ سے بھی اچھے کام کریں گے اور پالوس رسول کی نصیحت جو وہ تیتس تو کرتا ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو اکثر اوقات ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایماندار اگر دعا کرنے والے اگر خدا کے ساتھ چلنے والے ایسے ہیں تو اتنا چنگ ہے کیسی دعا نہ کریے لیکن ایسا کہنا بھی غلط ہے اور ایسا سوچنا بھی کیونکہ جب ہم نے خداون کے سامنے جانا ہے تو ہر شخص نے خداون کے سامنے اپنے کاموں کے مطابق ایک عجر خداون سے پانا ہے آج ماں کا عالمی دنر میں جو والد ہیں اس جگہ پر بیٹھیں ان سے بھی مقاتب ہوں کہ اگر خداون نے آپ کے خاندان میں زندگی بخشی ہے آپ کو صحبے اولاد کیا ہے تو اپنی زندگی میں یاد رکھیں کہ آپ نے مر بھی جانا ہے ایسے کام اپنے بچوں کے لیے کر کے جائیں کہ آپ کی موت کے بعد وہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرنے والے ہوں ایسے کانٹے اپنی اولاد کے لیے ان کے مستقبل میں اور ان کی زندگی کے راستے میں نام ہو کر جائیں کہ وہ ساری زندگی ان کانٹوں کو نکالتے رہیں اور یہ کب ہوگا جب ہم ایمان میں اور پاکیزگی میں اپنی زندگی کو بسر کریں گے آج میری خداون سے یہ دعا ہے کہ مدد دے کس موقع پر خداون اس کلام کی وسیلہ سے میں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم زندگی اور موت کو یاد رکھیں ہم ایمان میں اور پاکیزگی میں زندگی بسر کریں تاکہ اس کی وسیلہ سے ہمارا نام اچھے لفظوں میں ہمیشہ اس دنیا میں لیا جاتا رہے خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے آمین